اسلام علیکم آج کی سوڈیو کے اندر میں آپ ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسا سوفٹیر جو کہ یوٹیوبرز کا جو ہے نا موسٹ فیورٹ سوفٹیر ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت سے چیزیں ایسے ہوں گی جو یوٹیوبرز فیس کرتے ہیں وہ ساری ایک ہی سوفٹیر مل جائیں گی کیسی مطلب اگر آپ کبھی ویڈیو بناتے ہیں ولوگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ شیئر کر جاتا ہے کئی پہ ہلتا ہے تو وہ سٹیبلائز کیسے کرنے ہیں پھر اگر آپ ویڈیو ایسی بنا لیتے ہیں جس کے سائز زیادہ ہے یعنی 1.2 GB کی بن گئی یا آپ اس کو کمپریس کیسے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں کسی اور فارمٹ میں یا سی MP4 ہوتا ہے ہم اس کو 3G MP3 اس کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو کا انٹرو اوٹرو کیسے لکھ سکتے ہیں سبٹائٹلز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ سافٹوئر ہے ونڈر شیئر کا یونیک کنورٹر میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ اس کو ایزا یوٹیوبر بھی یوز کرتے ہیں ایک نارمل انسان بھی یوز کرتے ہیں تو بہت بیسٹ سافٹوئر ہے اب اس کو ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں کیسے کیسے یوز کرنے چلیئے کمپیٹر پر چلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں تو یہاں پر میں نے سافٹوئر کو اوپن کر لیا یہ ہے ونڈر شیئر یونیک کنورٹر 14 اس کا یہ ہوم ہے یہاں پر دیکھیں ایڈیٹر ہے سکرین ریکوارڈر ہے ویڈیو کو مرچ کرتا ہے بہت سے فنکشنز ہیں میں کیا کرنے والا ہوں کہ یہاں پر کلک کرتا ہوں تاکہ میرے پاس سارے فنکشنز آجائیں اب یہ کنورٹر سے کیا مراد ہے میں آپ کو سارے ون بائی ون فنکشنز اس کے بتا دیتا ہوں تاکہ جو بھی آپ کو یوز کرنا ہو آپ وہ فنکشن یہاں پر یوز کر سکتے ہیں کنورٹر سے مراد ہے کہ آپ کی ویڈیو یا آڈیو کو different format میں کنورٹ کرے گا جیسے اس پر کلک کیا اب یہاں پر پلس کرتے ہیں کوئی ویڈیو جیسے میرے پاس یہ ویڈیو ہے میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اب جیسے یہ میں نے ویڈیو ایڈ کی تو یہاں پر یہ ویڈیو ایڈ ہو جائے گی اب یہ ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو MP4 میں میں چاہتا ہوں کسی اور میں اس کو میں رکھوں تو میں سیٹنگز میں جاؤں گا یہاں سے دیکھیں اس کا ٹائٹل میں دے سکتا ہوں جیسے میں اس کو ون ون کر دیتا ہوں پھر یہ مجھے کہے گا ویڈیو آپ نے کس میں کرنی ہے جیسے یہ دیکھیں آپ یہاں پر H.264 زیادہ تر چلتا ہے HEVC ہوتا ہے جو زیادہ تر اس کے اندر آتا ہے آئی فون کے اندر تھا یہ شاید آتا ہے MP یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں H.264 اس کے بعد ریزولوشن ہے اب ریزولوشن آپ یہاں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہو ویڈیو کی آپ کی مرضی ہے آٹو رہنے دو اس کے بعد فریم ریٹ ہے یہ آپ جیسے لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں فریم ریٹ کبھی ویڈیو کا یہ اگر آپ کو چیزیں نہیں پتا تو کوئی ایشو نہیں آگے بہت سے چیزیں آئیں گی جو آپ سیکھ جاؤ گے اس ویڈیو میں اور یہ بہت بس سوفٹر ہے جیسے بیٹ ریٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جیسے چینل ہے اس کا میں بیٹ ریٹ 128 رکھتا ہوتا ہوں وہ میں نے رکھ دیا پھر ہم نے سیو کر دینا ہے کچھ اگر نہیں آپ کو پر چلے تو آپ سیمپل آٹو بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیو کرنے کے بعد آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ کے ویڈیو دیکھیں یہ بہت جلدی کنورٹ کر دے گا اور یہ اب آپ کی ویڈیو کنورٹ ہو چکی ہے جس میں بھی آپ کنورٹ کرنا چاہیں گے یہ آپ کی ویڈیو کنورٹ ہوگی ہے یہاں سے فائل لوکیشن ہے یہ میرے پاس کنورٹ ہو چکی ہے ایسے ہم کنورٹر کا یوز کر سکتے ہیں میں بیک آتا ہوں US کے بعد ہمارے پاس کمپریسر ہے کمپریسر بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میں کہہ کرنا چاہتا ہوں بہت سی دفعہ میرے پاس ہوتا ہے ایک جی بی کی فائل ہوتی ہے میں اس کو چاہتا ہوں دو سو ایم بی کی ہوجے تین سو ایم بی کی ہوجے یہ دیکھیں کمپریس آڈیو ویڈیو فائلز ویڈاؤٹ لاؤس آف کولٹی یعنی اس میں کولٹی بھی آپ کی کم نہیں ہوگی اور آپ کی ویڈیو سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا اب یہاں سے میں جاتا ہوں کہ میں شوٹس 3 والے پہ جاتا ہوں اب یہ دیکھیں گے یہ کتنے منٹ یہ یہاں پر شاید اس کا سائز دیا ہو 13.57 ام بی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کمپریس کرتے اور فنش میں دیکھیں گے کہ اس کا سائز کتنا ہو جائے گا اب یہاں پر فنش ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ اس کا سائز یہاں پر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں لیٹس پوز اس کو پرپرٹیز میں جاتے اور یہ جو ہے نا 13 کا ہی یہاں پر شو کر رہا ہے 13 ام بی کی تھی I think کمپریسنگ سے پہلے میں دیکھتا ہوں یہ 19 کی تھی کمپریس سے پہلے یہ 19 کی تھی ٹھیک ہے اور کمپریس کرنے کے بعد 13 کی ہوئی ہے یہ ہے کمپریس یہ فل آفٹر جو ہے وہ 13 کی ہو گئی ہے تو اس کا سائز آپ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کون سی چیزیں اس میں جیسے ایڈیٹر ہے ایڈیٹر کے اندر بہت سے آپشنز ہیں لائک ٹرم ہے آپ ویڈیو کو ٹرم کر سکتے اور کروپ کر سکتے اگر یہ میری ویڈیو ہے میں چاہتا ہوں اس کو میں کروپ کروں یہاں سے دیکھیں اوپر آپ کو جو ہے na before دکھائے گا نیچے after دکھائے گا اب یہ میں چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کو میں یہاں سے یہاں تک رکھوں main یہ چیز اور میں یہاں سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے ویڈیو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائز رکھنا چاہتے ہوں کوئی بھی یہاں سے دیکھیں اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں اس کو میں اوکے کر دوں اوکے کروں گا اس کے بعد سٹارٹ آل کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا جیسے یہ سٹارٹ ہو گیا بہت فاسٹلی یہ کرتا ہے کام اس لیٰہ سے مجھے بہت اچھا لگا اگر میں اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کروپ کر دی اب کیا کریں گے ہم لوگ دوبارہ جاتے ہیں ایڈیٹر کے اندر اس کے اندر بہت سے آپشنز ہیں ایڈیٹ کے اندر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد مرجر ہے یعنی دو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ اس کو ایک بنانا چاہ رہے ہوتے ہو تو یہ بہت اچھا ہے جیسے یہ دو ویڈیوز ہیں میں چاہتا ہوں بھئی یہ کٹھی ہو جائے تو میں کیا کروں گا سٹارٹ آل کروں گا اس کے بعد کیا ہے آٹومیٹکلی جو ہے نا جیسے یہ سٹارٹ آل کیا تو فینش میں جا کے یہ ہمارے پاس مرج ہو جائے گی جیسے اب یہ میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ویڈیو ٹھیک ہے اور سیکنڈ ویڈیو بھی یہی تھی مطلب اس کے آگے والی تھی تو دونوں انہوں نے مرج کر دیئے ایک ویڈیو بنا دیئے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو سکرین ریکارڈر ہے یہ بہت بیسٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بہت سے آپشنز ہیں آپ کے پاس سکرین ریکارڈنگ کرنے کے جیسے یہاں پر ویب کیم ریکارڈر ہے سکرین ریکارڈر ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے سکرین رکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پر میں رکھتا ہوں اتنی اس کو میں اوپر بھی جا سکتا ہوں یعنی کہ جتنی سکرین میں نے ریکارڈ کرنی ہے یہ اتنا مجھے سائز دے دے گا اپنی مرضی سے وہ میں ریکارڈ کرنا چاہوں گا باقی سپیکر پوچھے گا کہ بھائی مائک لگا ہوا ہے یا کون سا آپ نے لگانا ہے وہ مائک آپ یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد ریکارڈ کریں گے تو یہ پراپر ریکارڈنگ شروع کر دے گا آپ جیسے سکرین ریکارڈ ہو رہی ہے اور بہت سے جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیٹوریل دے رہے ہوتے ہیں ہم کچھ چیز سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ پینسل کا نشان ہے آپ یہاں پر ایسے پراپر چیز سکھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد کہہ ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں گے اور آپ جیسے یہاں پر جاتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی یہاں پر یہ دیکھو شورٹس 5 اور 6 تو یہ اس طرح سے پراپر میں فنکشن یوز کر سکتا ہوں اس کے اس کے بعد اس کو میں بند کر دوں گا تو یہ میرے پاس سکرین ریکارڈ ہو کے آ جائے گی یہ سکرین ریکارڈ ہوئی ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ فنکشنز اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد میرا جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے ایمیج کو کنورٹ کر سکتے ہیں کنورٹ ایمیج مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ڈیفرنٹ ایمیجز کو ڈیفرنٹ سائز کے اندر رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے میں ایک ایمیج یوز کرتا ہوں کنورٹ کرتا ہوں کنورٹ کرنے کے بعد یہ مجھے جیسے جی پیگ کہہ رہا ہے پی این جی جہاں پہ آپ نے کنورٹ کرنی ہے میں پی این جی میں کرتا ہوں اور کنورٹ کر دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پی این جی کے اندر اس کو کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ مجھے بہت بیسٹ لگا سوفٹ ایر کہ یہ جتنی بھی ہم لوگ چاہتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ آؤٹپوٹ یہاں پہ آ بھی گئی آپ کے پاس فائل تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فائل جو ہے وہ اس نے پی این جی کے اندر کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ساری چیزیں ایٹ ای ٹائم دے رہے سوفٹ ایر بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے ٹرانسفر ہے یور فائلس تو ڈیوائیس ووائس چینجر بھی ہے ووائس چینجر کا مطلب ہے کہ میں اگر اپنی آواز چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر میں اس کی آواز اوپن کروں گا ابھی آپ دیکھنا شاید یہاں پر ایڈونڈ نو کیوں آواز آپ کو شاید نہیں آ رہی اس کو میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ بھی مجھے یہاں پر آواز شو نہیں کر رہا میں لیٹس پوز اچھا یہ نان پہ کیا ہوتا میں چائلڈ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ چائلڈ کی آواز کر سکتے ہو روبوٹ کی فی میل کی یہ میل کی اپنی مرضی کی آوازیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں پھر ایکسپورٹ کریں گے تو یہ اس طرح کی آواز آپ کو نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے یہ پروپر ایکسپورٹ ہوگا ووائس چینجر ہے بہت بیسٹ ہے اس کا بھی یہ آپشن اور اس کے اندر نوائز رموور ہے جیسے لوگ کہتے ہیں بیک گرونڈ کے اندر نوائز آ رہا ہے تو یہ یوٹیوبرز کے لیے بہت بیسٹ ہے میرے خیال میں ٹول اور یہ سوفٹوئر لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شور آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے جو ہے ویڈیو کے اندر تو اب آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اس کو کنورٹ کرو یہ نوائز رموور کر کے پروپرلی آپ کی ویڈیو کا دے دے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر نا ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جیسے میں آپ کو ڈیفرنٹ اس کی چیزیں بتائی بھی ہیں اب یہاں سے ہم لوگ اس کو اوپن ویڈ ویل سی کرتے ہیں لیٹس پو یہاں پر دیکھیں میری اوریجنل ویڈیو اور یہ بہت کافی فرق آ گیا ٹھیک ہے جو بھی نوائز ہوتا ہے وہ رموو کر دے گا بیک گروڈ رموور ہے بیک گروڈ رموور سے مراد ہے کہ اگر میں کوئی تصویر کا بیک گروڈ رموور کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ یہ تصویر ہے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ مجھے کہے گا کہ کانٹینیو ٹرائل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا بیک گروڈ جو ہے وہ رموور کر دے گا تو یہ بیک گروڈ رموور اور بھی کافی آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر بھی مل جاتا ہے اس کا فائدہ مطلب سب سے مین چیز وہ یہ ہے کہ ایک ہی چھت تلے سب کچھ مل رہا آپ کو تو یہ چیز ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ جتنی دیر بیک گروڈ رموور ہوتا ہے ہم ہم لوگ یہ دیکھیں بیک گروڈ رموور ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بیک گروڈ میرے پاس رموور ہو کے آگیا اس کو میں اگر سیو کرنا چاہوں گا جیسے ایڈٹ ہے یہ میرے پاس دیفرنٹ ایڈٹ کو آپشن ہے سیو کرنا چاہوں گا یہاں سے میں اس کو سیو کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اس نے بیک گروڈ رموور کر دیا تو آئی ہوپ سو آپ کو اس سوفٹیئر کا سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو سٹیبلیزیشن اگر ویڈیو آپ کی شیپ کر رہی ہے تو یہاں سے چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اگر جیسے میری ویڈیو بہت زیادہ میرے پاس کوئی اگر ویڈیو ہل رہی ہو تو یہ اس کو پہلے انلائز کرتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے آپ کی ویڈیو یہاں سے یہاں تک تھوڑی زیادہ شیک کر رہی ہے تو اس ویڈیو کو سٹیبل کر دیتا ہے تو یہ اس کے سارے فنکشنز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس سوفٹیئر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں دے رہا ہوں جا کے اس کو چیک آؤٹ کریں اور اس کے بعد وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ سے لیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ مارے آن لائن ارننگ کورسز کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن میں اور جو سکرین پر نمبر مل رہے ہیں یہاں پر آپ مجھ سے اراتہ کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ کے ڈیفرنٹ کورسز ام لوگ کرواتے ہیں جس میں یوٹیوب فائیو اور یوٹیوب ایسیو فیس بوک ارننگ کورس ہے ملتا ہوں اگر آپ سے نیکس ٹوڈیو اپنے رکھے گا بہت سارا کیال اللہ حافظ موسیقی